دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 1974 میں ریلیز ہوئی فلم رجنی گندہ کے ایک گانے کی رجنی گندہ کو ڈیریکٹ کیا تھا باسو چٹر جی نے اس فلم کو لکھا تھا منو بھنڈاری اور باسو چٹر جی نے فلم کا سنگیت دیا تھا سلیل چودری نے اور جس گانے کی میں بات کروں گا اس کو لکھا تھا یوگیش جی نے اور اس گانے کو اپنی مدر ملیڈیس آواز سے سجایا تھا ہر دل عزیز گولڈن وائس کے مالک مکیش صاحب نے اور گانے کے بول تھے کئی بار یوں بھی دیکھا ہے یہ جو من کی سیمہ ریکھا ہے من توڑنے لگتا ہے رجنی گندہ ایک ایسی فلم تھی جو کی اپنے گیت اور سنگیت کی وجہ سے جانی جاتی ہے اس گانی کی کہانی بھی کچھ الگ طرح کی ہے باسو چٹر جی نے جب اس فلم کو لکھا اور اس فلم پر ایک گیت لکھنے کو کہا یوگیش جی سے یہ ایک ایسا گیت تھا جو کسی ہیرو پر فلم آیا نہیں جانا تھا اس گیت کو فلم کے لیے ہی بنایا گیا تھا مطلب یہ گیت فلم پر ہی فلم آیا جانا تھا یوگیش گیت لکھنے سے پہلے کئی بار فلم کی اسکرپٹ کو پڑھ رہے تھے کوئی ان کو کلو مل جائے کچھ ہنٹ مل جائے کہ وہ گانے کا مکھڑا بنا سکیں فلم میں ایک ڈائیلوگ تھا جو سامنے ہے وہی سچ ہے اور اسی ڈائیلوگ سے یوگیش کو ایک ہنٹ ملا اور انہوں نے ایک لائن لکھ دی کئی بار یوں بھی دیکھا ہے یہ جو من کی سیمہ رکھا ہے اس کے بعد وہ آگے اس گیت کو آگے بڑھاتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ گیت ریڈی ہو گیا فلم کے ڈائریکٹر باسو چٹر جی اور میوزک ڈائریکٹر سلیل چودری کو یہ گیت پسند آیا انہوں نے اس گیت کی ایک شاندار سی دھن بنا دی یہ گیت ریکارڈ کرنے کی لیے لطا منگیش کر جی کو چنا گیا تھا سب یہی چاہتے تھے کہ لطا جی اس گیت کو گائیں اور یہ گیت فلم میں رکھا جائے لطا جی اس سے پہلے اس فلم کے لیے ایک گیت ریکارڈ کر چکی تھی رجنی گندہ پھول تمہارے اور یہ گیت کافی پسند آیا تھا سب کو ریکارڈنگ کے بعد لیکن لطا جی نے اس گانے کی لیے قریب تین ہزار چارج کیے تھے اب فلم کو بنانا ہی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ فائننسر نہیں مل رہا تھا اور فلم کا اتنا بجٹ بھی نہیں تھا باسو چٹر جی کو لطا جی کو یہ تین ہزار دوبارہ سے ایک اور گیت کے لیے دینا ذرا بھاری پڑ رہا تھا لیکن لطا جی نے اپنی فیس کم نہیں کی وہ تین ہزار میں ہی اس گیت کو گانے کو تیار تھی تب یہ ڈیسائٹ کیا گیا کہ اس گیت کو ہر دل عزیز مکیش صاحب سے گوانی کی کوشش کی جائے ان سے بات کرتے ہیں جب مکیش صاحب کے سامنے اس گیت کو رکھا تو ان کو تو گیت ہی اتنا پسند آ گیا تو انہوں نے پیسو کی تو زیادہ بات ہی نہیں کی وہ زیادہ پیسو کو توجہ دیا بھی نہیں کرتے تھے اور مکیش صاحب اس گانے کو گانے کے لیے صرف ایک ہزار میں تیار ہو گئے مکیش صاحب کی مدھور ملیریس آواز میں اس گیت کو ریکارڈ کیا گیا انہوں نے گایا بھی بڑے جوش کے ساتھ تھا اور مکیش جی کی آواز اس گیت میں کچھ الگ ہی نظر آتی ہے گیت ریکارڈ ہو گیا فلم رجنی گندہ میں اس گانے کو رکھ لیا گیا جب فلم ریلیز ہوئی تو یہ گانہ سوپر ہٹ رہا مکیش صاحب کو اس گانے کی لیے بیسٹ میل پلی بیک سنگر کا نیشنل آوارڈ بھی ملا تھا فلم 1974 میں ریلیز ہونے کے بعد اس فلم کو بیسٹ فلم کا فلم فیر آوارڈ دیا گیا اور بیسٹ کرٹک کا آوارڈ ملا باسو چٹر جی کو فلم سے جڑی کچھ خاص باتیں یہ بھی ہیں کہ اس فلم کو کوئی بھی فائننسر ڈسٹیبوٹر نہیں مل رہا تھا پیسہ ہی نہیں تھا کوئی اس پہ پیسہ لگانا ہی نہیں چاہتا تھا تب باسو چٹر جی نے ہمت کر کے ممبئی کے ایک آکاشوانی سینیما میں اس فلم کو ریلیز کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے فلم لوگوں کو پسند آنے لگی اور فلم ہٹ ہونے لگی پھر اس کے بعد کئی سارے سینیما ہالس میں اس فلم کو ریلیز کیا گیا یہ فلم سب کو بہت پسند آئی تھی دوسری خاص بات اس فلم سے جڑی یہ بھی ہے کہ باسو چٹر جی نے اس فلم کی سٹوری سب سے پہلے ششی کپور کو سنائی تھی وہ چاہتے تھے کہ اس فلم میں امیدہ بچن اور ششی کپور کام کریں ششی کپور نے فلم کی سٹوری سنی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اس فلم میں نیو کمرس لوگے تو زیادہ اچھا رہے گا اور وہی ہوا تیسری خاص بات یہ ہے کہ اس فلم میں جو رول ویدیہ سینہ نے کیا ہے اس رول کے لیے پہلے چنا گیا تھا اپرنا سین کو لیکن ان کی فیس بہت ہائی تھی اس لیے ویدیہ سینہ کو یہ رول مل گیا تو آج ریٹرو شاویز کی یادوں کے روحانی قصے میں یہی ساری انفرمیشن آپ کو دینی تھی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور دیکھتے رہے ہیں ریٹرو شاویز جائے بھارت جائے ہند